اسلام علیکم تمام ملازمین کی تنخواہ برابر کی جائے چیپ جسٹس تنخواہ میں اضافہ کی قراردات منظور لاکھ ملازمین کی اپ گریڈیشن دس لاکھ موبائل فونز اور ٹیبلٹس حکومت کا بڑا اعلان ملازمین اور پیشنس کے لئے آج کے اہم ترین اپ ڈیٹس ملازمین کی مراہد ختم سرکاری ٹی وی پاکستان ٹیلیویشن پی ٹی وی میں اسلحات کا آغاز ہو گیا ہے جس کے تحت بر تخرجات پر کھاؤ پانے کے دیر اس کے ملازمین کی تمام طرح مراہد پر بابندی آئیت کر دی گئی ہے ڈان نیوز کی رپورٹ کے مطابق سرکاری ٹی وی چینل کے ملازمین کی گاڑیوں کے نئے ٹائل اور مرمت پر بھی بابندی آئیت کر دی گئی ہے اس کے علاوہ انکرز اور ریسرچرز کی نئی تقلیبیاں بھی نہیں ہوں گی افیشل لنچ، ڈینر، انٹرٹینمنٹ اور ریفرشمنٹ پر بھی بابندی ہو گی اس کے دے تمام قسم کے اعزازیہ اور کیش مراہد کو بھی ختم کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے ٹرانس پر اخرجہ، ٹریول ایلانز، ڈیل ایلانز اور ہورٹلز کیام پر بھی بابندی لگا دی گئی ہے اور ہر ادارے کی تنفاہ دوسرے سے مطلب تمام سرکاری اداروں کی تنفاہ برابر کی جائے چیف جسٹس اپرز ڈیپٹیٹانی چننل بتائے ریفنیو ڈیویجن کو سو فیصد آڈیٹر اور ایکاؤنٹس کو بیس فیصد ایلانز کس قانون کے دیا گیا جسٹس گلزہ کیس کی تیاری کے لیے وقت مانگنے پر حکومتی وقیر کی سرزنش آپ نے جلو پر ظلم کیا بتائے لو آفیسر کیسے بن گئے عدالت چیز جسٹس گلزار احمد نے وزارت خزانے کے ملازمین کی اللاؤنس کے کیس کی سماعت کے دوران سرکاری اداروں میں غیر مسائی تنفاہ پر سوال اٹھاتے ہوئے اوبزرویشن دی کہ حکومت کے تمام اداروں کی تنفاہ ہے برابر کی جائے چیز جسٹس گلزار احمد کی سربراہ میں دو رکھنی بیش نے کیس کی سماعت کی اس موقع پر ڈیوٹی اکار اٹانی جنرل نے مقدمی کے تیارے کے لیے چیز جسٹس نے کہا کہ ڈیوٹی اٹانی جنرل سائر آپ نے ہم ججز پر ظلم کیا ججز کیس کی فائل پڑھ کر آتے ہیں آپ لاو افیسر کیسے بن گئے آپ کو نوکری پر رکھا جا سکتا ہے عدالت کو ہلکا نہ لے ہم ادارے کی تنفاہ دوسرے ادارے سے مختلف تمام سرکار اداروں کی تنفاہیں برابر کی جائے چیف جسٹس ڈیوٹی اٹانی جنرل بتایا ریوی نیو ڈیویجن کو سو فیصد آڈٹین اکاؤنٹس ایلاؤنس کو بیس فیصد ایلاؤنس کس قانون کے تیج دیا گیا بعض سرکار اصران کی تنفاہ میں اضافے کے بوجود ٹکس کٹوٹی کے بعد کمی کائن کے شاہ قوم مالی سال دوزہ چوبیس پچیز کے بجھٹ میں عالی سرکار اصران کی تنفاہ میں بیس فیصد اضافے کے بوجود انکم ٹکس کٹوٹی کے بعد بات کی تنفاہ میں کمی کائن کے شاہ ہوا ہے ڈیر لاکھ ٹیچرز کے اپگریڈیشن کمیٹی نے کام شروع کر دیا پہلے مرحلے میں کس خیدر کے اصادی کے اپگریڈیشن اور چرائط پر بور کیا جائے گا ڈیر لاکھ سے زیادہ سرکار اصادر کے اپگریڈیشن کے لیے سبائی کابینہ کی ودایت پر کائن کمیٹی نے کام شروع کر دیا ہے کمیٹی کے اجلاس میں سیکٹری تعلیم سیکٹری خزانہ سیکٹری سربلشمنٹ شدیر پونگ دی اس سے سے میں پہلا اجلاس کن منگل کے روز متوقع ہوئے پولیس حلکاروں کی تنفاہ میں اضافہ کی قراردان منظور خیوہ پتنفاہ میں پولیس کی تنفاہ پنجاب اور اسلامباد پولیس کے پرابر لانے کا مطالبہ پولیس حلکاروں کی تنفاہ میں اضافہ کی قراردان کو خیوہ پتنے سمجی میں متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا اجازم کا دس لاکھ طلب آکھوں ٹیبلٹس اور سمارٹ پونز دینے کا اعلان تین لاکھ نوجوانوں کو آئی ایٹی کی تربیت ایک ازار زرید ریڈویٹس کو سوالشپ پر جین بیجا جائے گا